جی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ریڈمی جی ٹی نیو تھری کے بارے میں یومبائل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ریلیز نہیں کیا گیا نہ انٹرنیشنل مارکٹس میں نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں ٹھیک ہے میں اس کی تینوں جگہ پرائز بتاؤں گا آپ کو ریلیز ڈیٹ بتاؤں گا ویڈیو آپ نے کمپلیٹ پہنچ کرنی تاکہ آپ کو کمپلیٹ کونٹینٹ کی سمجھ آسکے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرتے ہیں تاکہ معلومت دوسرے تک پہنچ سکے یہ دیکھیں اس میں کسی قسم کی نوچ نہیں ہے یا کسی قسم کا کوئی بیزلز نہیں اوپر کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل ایک چھوٹا سا ہول دیا گیا کیمرا کے لیے کافی فیوچرسٹک ڈسپلیرز کا دیکھ سکتے ہیں بیزلز ڈسپلیر اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی گوڑ لکنگ کلر ابھی اس کی پرائز کی بات کرتا چلوں انٹرنیشنلی تو اس کی پرائز انٹرنیشنلی جی انٹرنیشنلی اس کی پرائز کی بات کرتا چلوں تو اس کی انٹرنیشنلی پرائز ہوگی لگ بگ تین سو پچاس ڈولر جو کہ پاکستان میں اس کی پرائز ایکسپیکٹڈ ہے سیونٹی دو تھاؤزن روپیسٹ اور انڈیا میں اس کی پرائز ایکسپیکٹڈ ہے تھرٹی سیون تھاؤزن روپیسٹ انڈیا روپیس ٹھیک ہے میں دوبارہ بتاتا چلوں ساڑھے تین سو ڈالر اس کی انٹرنیشنل پرائز ہے انڈیا میں اس کی پرائز سینٹس ہزار ہے پاکستان میں اس کی پرائز بہتر ہزار ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی ریلیس ڈیٹ کی بات کر لی جائے تو انٹرنیشنل اس کی تیس مئی بتایا جا رہا ہے کہ ریلیس ڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے اور پاکستان میں اس کی کوئی بھی کنفرم ریلیس ڈیٹ مجھے نظر نہیں آئی بقاہ وہاں پر لیکن ریومرز لکھے ہوئے تھے کہ مارچ میں ریلیس کیا جائے گا جو کہ مارچ گزر چکا ہے ٹھیک ہے اور انڈیا کی بات کر لی جائے تو انڈیا کی ریلیس ڈیٹ اس کی 4th of maize کی انڈیا کی ریلیس ڈیٹ ہے 2022 ٹھیک ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اس کی specification کی طرف دین میں دوبارہ بتاتا چلوں اس کی پاکستان میں ریلیس ڈیٹ کنفرم نہیں آئی بھی کچھ بھی اور انڈیا میں اس کی ریلیس ڈیٹ ہے 4th of maize 2022 یہاں پر لکھا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں 30 مارچ 2022 یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 188 گرامز کا ویٹ ہے 8.2 mm تھک ہے یہ انڈرو 12 کے ساتھ آ رہا ہے اور اس میں انٹرنل سٹوریج آ رہی ہے 128 گیگا سٹوریج سے لیکن 256 گیگا سٹوریج میموری کارڈ سلوٹ اس میں موجود نہیں ہے 6.7 انچ کا اس میں ڈسپلی دیا گیا 1080 by 2412 50 میگا پکسل کا 4K کیمرا 6 گیگا بیٹس او فرام اور 12 گیگا بیٹس او فرام ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میڈیا ڈک کا پروسیسر ڈالا گیا 8100 اور 5000 امیج کی بیٹری سکرین ٹو بارڈی ریشو 87.5 پرسنٹ پار انچ پکسل دینسٹی اس کی دیکھ سکتے ہیں 394 اور انڈروی ٹویل کے ساتھ آتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میڈیا ڈک کا پانچ نیم میٹر کا پروسیسر لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی سٹوریج پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں 6 جی بی ریم سے لے کے 8 اور 12 جی بی ریم تک آویلی بل ہے اور ہمارے پاس سٹوریج ہے اس کی 128 جی بی 256 جی بی ٹھیک ہے نیکس کی طرف چلتے ہیں یہ آگئے ہمارے پاس کے کیمراز دیکھیں 50 میگا پکسل کا مین سینسر لگایا گیا ایک 1.9 اپیچر کے ساتھ اوکٹیکل ایمیز ٹیبلیزیشن یہ دیکھ سکتے ہیں اوکٹیکل ایمیز ٹیبلیزیشن 8 میگا پکسل کا سیکنڈری سینسر لگایا گیا آلٹرہ وائیڈ اور دو میگا پکسل کا مونو سینسر لگایا گیا 4 کے ویڈیو بنایا گیا 60 فیس 1080p ویڈیو اوکٹیکل ایمیز ٹیبلیزیشن فرنٹ کیمرہ کی بات کر لی جائے تو 16 میگا پکسل کا سینسر لگایا گیا یہاں پر سنگل سینسر 1080p ویڈیو بنایا گیا جسٹ وہ 3.5 اوڈیو جیک موجود نہیں ہے اور اس میں سٹیریو سپیکر موجود ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ابھی ہم نیچے چلتے ہیں دیکھیں ٹائپ سی 2.2 آرہا ہے یہاں پر اور 5000 ایمیج کی بیٹری ہے دیکھ سکتے ہیں 1500 وارڈ کی فاسٹ چارجنگ نہیں سوری یہاں پر کیا لکھا ہوئے انہوں نے یہ اس کا 1500 وارڈ والا ورشن الگ ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 1500 وارڈ والی فاسٹ چارجنگ والا ورشن الگ ہوگا جیسے سٹوری جو ریم والے ویڈیوڈ الگ الگ ہوتے ہیں تو اس کا بھی ویڈیوڈ الگ ہوگا کوئی نئی چیز کی ہے شاومی نے ٹھیک ہے تو بھی یہاں پر نورمل چارجنگ کی بات کر لیں پانچ ہزار ایم ایج بیٹری ہے اس کی اور اسی وارڈ کی فاسٹ چارجنگ مل جاتی ہوں صرف آدھے گھنٹے میں آپ کا فون چارج ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ جو 1500 وارڈ والی فاسٹ چارجنگ ہے اس میں جسٹ فائف منٹس میں آپ کا فون 50 پرسنٹ چارج ہو جائے گا اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 1500 وارڈ والی فاسٹ چارجنگ کا جو ویرینٹ ہوگا اس میں پنتالیس سو ایم ایج بیٹری ڈالی جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر پرائز میں بتاتا چلوں تین سو پچپن ڈالر یہاں پر لکھی ہوئی جو کہ پاکستان میں اس کی پرائز بنتی ہے بہتر ہزار روپے ایکسپیکٹڈ ہے اور انڈیا میں اس کی پرائز سینتیس ہزار روپے ایکسپیکٹڈ ہے اور ریلیز ڈیڈ کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل ہی کر دیا گیا ہے یہ اور انڈیا میں چار مہی کو ریلیز ڈیڈ ایکسپیکٹڈ ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان میں اس کی ریلیز ڈیڈ کوئی کنفرم نہیں ہے آپ نے دیکھا ٹھیک ہے تو اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیوز آج سے شیئر کریں تاکہ معلومت دوسرے تک پہن سکے اور تھانکس فور وچنگ بائی